لازٹ یر ڈیسیمبر میں جب دس ارب ڈالر سے تیار کی جانے والی جیمز ویپ ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں بھیجا گیا تھا تو سائنٹس نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ اب اسپیس میں کائنات کے نئے نئے راز افشاہ ہو سکیں گے اس اسپیس ٹیلیسکوپ جیسے 21st سینچری کا سب سے بڑا سائنٹیفک پروجیکٹ مانا جاتا ہے اسے ملنے والی جو پکچرز ہمیں ملی ہیں اسے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے مایوس تو بالکل نہیں کیا لیکن اسے کیوں اب تک کی سب سے بہترین پکچرز کہا جا رہا ہے دراصل اس تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کا اب تک کا سب سے ڈیپسٹ اور ڈیٹیلڈ انفراریڈ ڈیو پیش کرتی ہے جس میں گیلیکسیز کی ایسی لائش دکھائی دیتی ہیں جس نے عربوں سال ٹریول کیا ہوا ہے تو سب سے پہلی پکچرز میں ہم دیکھ سکتے ہیں گیلیکسیز کا جھرمت جس اس میکس 072 کی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کلسٹر پزاہی خود اتنا بھی دور نہیں ہے صرف 4.6 بلین سال کے فاصلے پر ہی موجود ہے لیکن اس کی وجہ سے ایسی چیزوں کی لائٹس نمائع ہو رہی ہیں جو ان سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر ہیں اور اس کی وجہ ہے گرائیوٹی کا اثر جو ڈیلی سکوپ کے زوم لینز کا ایسٹرونمیکل ایکویلٹ ہے ساڑھے چھے میٹر چوڑے گولڈ گلاسز اور انہیں ہائی سینسیٹیف انفراریٹ ڈیوائسز کی مدد سے ویب ٹیلی سکوپ گیلیکسیز کی وہ مسک شدہ شکل تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے تو اگر ان تمام چمکتے ہوئے سٹارز کو سائٹ پر رکھیں اور ان چھوٹے چھوٹے ریڈ ڈوٹس کو دیکھیں تو یہ پوری کی پوری گیلیکسیز ہیں جو اپنے اندر انگیند سٹارز کو چھپائے بیٹھئے دیکھ کر سر چکر آ جاتا ہے نا اور مزے کی بات بتاؤں یہ صرف ایک ریت کے ایک ذرے کے سائز اتنا ہے جس کو ٹیلی سکوپ نے اتنا زیادہ فوکس کیا ہوا اور سائٹ پر جو ریڈ گیلیکسیز ہیں جو کہ 13 بلین لائٹ یئرز دور ہیں مطلب کہ بگ بینگ سے بھی کچھ ہی ٹائم بات بنے تھے یہ ان کے ریڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز اسپیس میں جتنا زیادہ ٹائم گزارتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ سٹریچ ہوتی جاتی اور سٹریچ ہوتے ہوتے وہ ریڈ ہو جاتی ہے اور انفراریڈ ہو جاتی ہے ویسے تو حبل ٹیلی سکوپ نے بھی ہفتوں تک اسپیس میں اوبزرویشن کی ہے اور کافی دفعہ اس قسم کی پکچرز بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن وہ انفراریڈ کنوں کو سٹڈی نہیں کر سکتا تھا اسی لیے ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی ریڈ گیلیکسیز ہیں جن کو اصل میں انفراریڈ کر کے جیمز ویب نے ڈھونڈ نکالا ہے اب ایک اور پکچر جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے ساؤتھن رنگ نیبیولا جسے حبل نے بھی سٹڈی کیا تھا لیکن چونکہ سپیس میں گیس بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکچرز بہت زیادہ دھونڈنی تھی اور سائنٹرسٹ کو یا لیکسیز کو سٹڈی کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی خیر اس پکچر پر جو ہمیں نظر آتا ہے مین وہ ہے یہ رنگ سپین کرتا ہے ایک ریڈ جائنٹ بن جاتا ہے اور کولیپس کرتا ہے اور گیس کا ایک شیل چھوڑ دیتا ہے اور یہ عمل جب کافی دفعہ بار 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 ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کے ارڈ گرد یہ رنگ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد آتا ہے کرینا نیبیولا یہاں پر گیس اور ڈسٹ کے اتنے زیادہ بادل ہیں کہ اس کو بھی حبل ٹیلی سکوپ کے ذریعے سٹڈی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اصل میں نیبیولاس کو سٹڈی کر کے ہی سائنٹسٹ یہ جان سکتے ہیں کہ نئے سٹارز کیسے بنتے ہیں کیونکہ جیمز ویپ انفراریٹ کننوں کو سٹڈی کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے گیس کے آر پار بھی دکھ جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ملے گا ایک فن فیکٹ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یونیورس کا واحد کارنر ہے جہاں پر صرف نیو سٹارز کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے ایک اور پکچر پانچ گیلیکسی ایک ہی فریم میں لیکن ان میں سے چار کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے چونکہ 290 ملین لائٹ ایرز دور ہیں اور یہ جگہ جسٹ چاول کے دانے جتنی ہیں اور یہ پکچر اتنی سپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہاں یہ آپس میں کولائٹ کر رہی ہیں پروسیس آف کریشن چل رہا ہے لیکن اب تو ایسا دیکھنے میں ملتا نہیں ہے لیکن 290 ملین لائٹ ایرز پہلے تو دیکھی سکتا تھا یعنی کہ بگننگ آف یونیورس کے ٹائم ایسا تو کافی ہوا کرتا تھا لیکن ان ساری پکچرز کے جب ریلیز ہونے کے بعد جو ایک بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں پاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں کیا واقعی میں ہم ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں دراصل ہم دیکھتے ہیں جب کسی چیز سے نکلتی ہوئی روشنی ہماری آنکھ میں پڑتی ہے اور اس روشنی کو ہماری آنکھ تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگے گا ہم اس کو اس چیز کی اتنے ہی پرانی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی اگر ہم سورج کو دیکھیں جس کی لائٹ کو ہم تک پہنچنے میں آٹھ منٹ ٹوٹل لگ جاتے ہیں تو ہم سورج کو ویسا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ آٹھ منٹ پہلے تھا تو اسی طرح ان پکچرز پر جو نظر آری گیلیکسیز ہیں ان کو ہم تک پہنچنے میں تھرٹین بیلین سال لگے تو اب جیمز ویب اسی چیز کو ایکسٹریم لیول پر لے جاتا ہے اور اپنے پاورفول ڈیوائسز سے اتنی دور کی چیزوں پر فوکس کرتا ہے جہاں سے لائٹ کو یہاں آتے آتے بہت ٹائم لگ جاتا ہم تھرٹین بیلین سال پاسٹ میں دیکھ سکے یعنی کہ بگننگ آف یونیورس تو ہوا نا ٹائم ٹریول دس ارب ڈالر سے تیار ہونے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ جسے مشہور حبل ٹیلیسکوپ کا سکسیریر بھی کہا جاتا ہے اسے پکچرز کیسنے کے لیے نہیں ہے اس کے دو اور بھی بہت مین پرپوزز ہیں اور ان میں سے پہلا ہے دور دراز پلانٹس کو ایکزامن کر کے دیکھنا کہ آیا وہاں پر انسان رہ سکتے گی نہیں اور دوسرا یہ کائنات میں سب سے پہلے چمکنے والے سٹارز کی پکچرز لینا سال پہلے ہوا تھا فیسے تو ویب نے حال ہی میں ویسپ نائنٹی سکس نامی ایک دیو قامت پلانٹ کے انوارمنٹ کا جائزہ لیا ہے جو کہ زمین سے ون تھاؤزن لائٹیئر دور موجود ہے اس پہ ہمیں اس پلانٹ کی انوارمنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ پوسیبل ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ٹیلیسکوپ کسی ایسے پلانٹ کو بھی خوز نکالے گا جس کی ہوا میں ایسی گیسز موجود ہوں زمین کو گھیرے میں لیے گیسز سے ملتی چلتی ہوں یعنی کہ ہم وہ پوسیبلٹیز دیکھ سکتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھیں ہم ان لوکیشنز پر پہنچ سکتے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا